اسلام علیکم ویڈرز میں آپ کا ہوسٹ اپنیل قدوس چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرکت اپنیل قدوس کیو ٹیپ چینل دوستو آج ہم آئے ہیں حیدر آباد جہاں پہ حضرت علی کے قدم مبارک موجود ہیں تو آج ہم اس کا آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے اور مکمل آپ کو اس کی معلومات بھی پروائیڈ دے رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں حیدر آباد اسٹیشن روڈ کے قریب شہر کے قدیم ترین تجارتی علاقوں میں سے ایک تاریخی قدمگاہ مولا علی کی طرف جانے والا ایک تنگ راستہ مذہبہ اہنگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کہ محرم کے دس دنوں میں حکام کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے جب مرد، خواتین، بچے، بزرگ، شیعہ اور غیشت شیعہ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں قدمگاہ اس وقت بھی امن کا گڑ رہا ہے جب حیدر آباد نسلی فسادات سے دوچار تھا یہ سنی مقتبہ فکر کے بزرگ حضرت وحاب شاہ جلانی کے مزار کے قریب واقعہ ہے جس میں بہت سے سنی بھائی بھی آتے ہیں جنہیں اپنے مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے اسی تنگلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے اس پر کبھی لڑائی نہیں کی اگرچہ دونوں اطراف کے انتظامی راستے کے استعمال پر اختلافات رکھے گئے ہیں لیکن اس سے کبھی کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا قدمگاہ مزار کی تعمیر کا کام دو ہزار نو سے جاری ہے قدمگاہ در حقیقت پتھر کا پانچ فٹ چار انچ کا سلیب ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نمازی چٹائی ہے جس پر سجدے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے ہاتھ گھٹنوں اور پاؤں کے نشانات ہیں مشہور روایات یہ ہے کہ نماز کی چٹائی ایران کے شہر فاتح شاہ کچار کی طرف سے توفہ ہے جنہوں نے اسے اٹھارہ سو پانچ میں تالپوروں کے ایک سفیر سید ثابت علی شاہ کو پیش کیا تھا ڈاکٹر امام اپنی کتاب سندھ اور اہل بیعت میں لکھتے ہیں میر کرم علی خان تالپور نے بارہ سو آٹھ ہجری میں سید ثابت علی شاہ کو اہل بیعت سے محبت کے لیے کئی تحائف دے کر ایران بھیجا گیا تحائف میں گھوڑے، قرآنی نسخے، زیورات، تلواریں اور سجی ہوئی چھوٹی چھوریاں شامل تھیں ان توفوں کے بدلے میں کتاب کہتی ہے کہ شاہ ایران نے انہیں وہ نمازی چٹائی پیش کی جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش تھے در حقیقت وہ دور جس میں ثابت نے ایران کا سفر کیا وہ دور ہے جب میر غلام علی نے سندھ پر حکومت کی تھی وہ جگہ جہاں نماز کی چٹائی مومنین کے لیے زیارت کے لیے محفوظ کی گئی ہے وہ اس کی تیسری آرام گاہ ہے میر نصیر علی نے اسے اٹھارہ سو اکتالیس میں قلعے سے مجودہ قدم گاہ میں منتقل کیا تھا جہاں سے پہلی بار محفوظ کیا گیا تھا انجمن حیدری جس کی بنیاد انیس سو اٹالیس میں ہندوستان سے ڈاکٹر منظور مہدی نے رکھی قدم گاہ مولا علی کی انتظامیہ کے ساتھ کام کرتی ہے اس کے پاس آشورہ کا مرکزی جلوس نکالنے کے علاوہ قدم گاہ کے اندر دس روزہ مجالس کے انعقاد کا اجازت نامہ ہے انجمن امامیہ نے یوم علی کا جلوس کربلا داندن شاہ سے قدم گاہ تک نکالا مجودہ قدم گاہ کا سنگ بنیاد انیس سو تیرانوے میں رکھا گیا تھا اس کا ڈیزائن نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار سے مشابہ ہے یہ پاؤں کا نشان ہے یہاں پر اور یہ گھٹنے کا نشان ہے اور یہ ہاتھ اگلات نماز کی حالت میں یہ نشان ہے یہ ان کی جائے نماز تھی جی بالکل یہاں پر پہاڑ کے اوپر جب نماز انہوں نے ادا کی ہے تو یہ پاؤں ہاتھ کا نشان ہے یہ گھٹنے کا ہے اور یہ پاؤں کا نشان ہے گھٹنا ہے ایک قدر پیچھے پاؤں گاہ وہ بلکل کلیر ہے جو گلاوال ہے یہ جو پتھر آئی ہے در یہ جو شیر کا نشان ہے شیر کے پنجا جو تھا نماز ادا کر رہے تھا یہ ان کے جو پروٹیکشن شیر دے رہا تھا یہ اس کا نشان ہے یہ انہوں نے کہا جو گھوڑے کا سمب ہے یہ گھوڑے کا سمب ہے ان کے یہ گھوڑا پھڑا کا لکا گھوڑا کا سمب ہے میکین موسیقی 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 میں لے جائیں اور اپنے جو مرید این ہیں ان کو دکھائیں آئیے پہلے یہ کلہ پکا کلہ ہے وہاں رکھے روٹر ہے پھر یہاں شیفت ہوئے صحیح